بھی ہوتا رہے گا کسان مر رہا ہے آپ کا اور دن با دن مر رہا ہے اور اگر ہے مر گیا تو میں پھر کہہ رہا ہوں پہلے ہی آپ کی ایکانومی تباہ ہو چکی ہے وہ خدا کا خوف کریں یہ جانی حکمرانوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ ٹک ٹاک سے باہر رکھ لیں یہ جو آپ فوٹو شوٹ کر رہے ہیں جو موڈلنگ کر رہے ہیں اس سے باہر نکل گئے عوام کے مسائل کو حال کریں پاکستان میں اس وقت نہ کوئی آئین ہے نہ قانون ہیں نہ عدالتیں ہیں اب جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ہمارے بہت سارے ایم این ایز ایم پی ایس ان کے گھروں کو توڑ دیا گیا ہے اور امن اتجاج کے جو فراڈ جال سازی کے ساتھ آپ نے الیکشن چرائے آٹ پروری کو ٹریلر آپ نے کیا ایتیس اپریل کو بھائی اس قبر پر امن اتجاج کر رہے ہیں کہ ہمارے ان سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے کسی قسم کے ہمارے ان سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے اور نہ ہوں گے ان کی حیثیت کیا ہے ان کی اوقات کیا ہے فارم سنتالیس کی پیداوار جالی حکومت جالی بھی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حکومت ایک طرف تحریک انصاف کو اتجاج کرنے کی اجازت نہیں دے رہی جبکہ دوسری طرف کسان سے گندم کوڑیوں کے دام خرید کر حکومت کسان کو زندہ درگور کر رہی ہے آج تحریک انصاف کے شوقت بسرا نے شباز سرکار کی ناکامیوں کو لائف شو میں نون لیگی دنیال چودری کے سامنے بیان کیا مگر دنیال چودری شوقت بسرا کا مو دیکھتے رہے اور کچھ بھی نہ بول سکے آئیں پہلے شوقت بسرا کی گفتگوی سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں فیصل عباسی صاحب بہت اہم سوال ہے لیکن اس سے پہلے میں دیکھیں اس پاکستان ایک ذریع ملک ہے اس وقت جو ظلم جبر نائنصافی زیادتی پاکستان کی کسان کے ساتھ ہو رہی ہے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا گندم آپ کی ایک بہت اہم فصل ہے میں پنجاب میں رہنے والا ہوں ساؤت پنجاب کے آخری بہاول نگر سے میرا تعلق ہے آپ اندازہ یہ کیجئے کہ کسان کس مسئیبت سے کس سبر سے ہمت سے بچارہ اپنی فصل کا عاشق کرتا ہے اور آج تو ظلم یہ ہے کہ اس کا آپ دیکھ لیں کہ سپریہ ہو اس کی خاد ہو بجلی کے ریٹس ہوں دیزل کے ریٹس ہوں پانچ دس گناہ بڑھ چکے ہیں اور وہاں پر انتالیس سو روپیہ ریٹ اس جالی حکومت نے جو کہنے کو کہہ رہے ہیں حکومت تو ہے نہیں ساری ایک مسنوعی جالسازی کے ساتھ ایک نظام بنایا گیا ہے اور چونکہ ان کا عوام سے تعلق نہیں ہے اس لیے عوام کی تقالیف کا ان کو اندازہ نہیں ہے اس وقت کسان آپ کا جس حالس میں بار بار کہہ رہا ہوں کسان ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے انتالیس سو روپیہ ریٹ دیا گیا حیصل عباسی صاحب اس وقت کسان کو اٹھائی سو تین ہزار ریٹ بھی نہیں مل رہا باردانہ ان کو نہیں مل رہا اور درمیان میں انہوں نے جو بروکوز ڈالے ہوئے ہیں وہ اپنا پروفٹ کمارے اور پھر سب سے بڑی بات اندازہ کریں کہ آپ کسان نے گندم ہو گئی ہے آپ نے انتالیس سو روپیہ ریٹیں نہ اس کیا ایک تو ریٹ نہیں مل رہا اوپر سے ان کی دیکھیں یہ پی ڈی ایم کا ٹولہ سولہ مہینے رہا انہوں نے گندم امپورٹ کی فیصل بھائی فیصل بھائی یہ بات اس لیے میں نے کی میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ حکومتیں بھی بنتی رہیں گی سیاست بھی ہوتی رہے گی یہ جو سب کچھ چل رہے یہ بھی ہوتا رہے گا کسان مر رہا ہے آپ کا اور دن بدن مر رہا ہے اور اگر مر گیا تو میں پھر کہہ رہا ہوں پہلے ہی آپ کی ایکانومی کہیں اور دیکھیں فیصل بھائی صاحب پاکستان میں اس وقت نہ کوئی آئین ہے نہ قانون ہے نہ عدالتیں ہیں مارشلہ سے بھی بدترین حالات ہیں آپ نے کہا کہ آج متاثر کن نہیں رہا میرے خیال میں جتنا جبر ظلم بربریت تاریخ میں بہت سارے میں نے آمر ڈکٹیٹر بھی دیکھے ان کے عدوار بھی دیکھے جو پی ٹی اے کے ساتھ ہو رہے ماضی میں کبھی نہیں ہوا اچھا ابھی بھی ان کو تسلی اس لیے نہیں ہو رہی کہ چونکہ عوام میں یہ غیر مقبول ہیں عوام کے ووٹوں سے آئی نہیں ہیں آج بھی پورے پنجاب کو پولیس ٹیٹ بنا دیا گیا وہ جو میڈم ٹیٹ منسٹر ہیں پولیس کی وردی پینک انہوں نے یہی میسیج دیا تھا کہ میں ایک فضائی پنجاب ہوں میں دیکھتی ہوں یہاں کون نکلتا ہے وہاں پر چادر جارد باری کے تقدس کو پامال کیا اب جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ہمارے بہت سارے ایمین ایز ایمپی ایس ان کے گھروں کو توڑ دیا گیا ہے ایمین چٹھا صاحب کا گجرہ والے میں گھر سیل کر دیا گیا ہے اسدللہ جو ہمارے ایمپی ای ان کے گھر توڑ دیا گیا ہے کیا مجھے بتائیے کھوٹے جی آپ کو نظر آئی ہم نے قانون ہاتھ میں لیا ہم نے کوئی قانون ہاتھ میں لیا ہم نے ایک پور امن اتجاج کے جو فراڈ جال سازی کے ساتھ اپنے الیکشن چرائے آٹ پوری کو ٹریلر آپ نے کیا 21 اپریل کو بھائی اس قبر پور امن اتجاج کر رہے ہیں یہ ہے ان کی اوقات یہ ہے سیل 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 میں درہا دانیال صاحب دانیال صاحب سے اس کا جواب لے لیتا دانیال صاحب سے اس کا جواب لے لیتا ہوں دانیال صاحب جو بستر صاحب باتیں پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے یہ لگ رہا تھا کہ کچھ لوگوں کے نام ایسیل سے نکلے بلکہ آپ کی جماعت کے کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے تھے اپوزیشن کے ساتھ ایک سی بی ایم شروع کیا جا رہا ہے لیکن بستر صاحب جس طرح بات کر رہے ہیں یہ فیکشلی ہے تو پھر کیوں ہو رہا ہے گورنمنٹ کیوں نہیں نکلنے دے رہی کیوں اتجاج نہیں کرنے دے رہی ان کو دیکھیں جی پہلے تو میں ایک ریکویسٹ کروں گا کیونکہ بستر صاحب نے اپنی پوری بات پہ بولا میں نے نہیں کٹا انہوں نے غلط ٹھیک بولا جو ان کا اپنا پوائنٹ ایو تھا تو قائنڈی میری بات میں بھی بیچ میں لکمیاں کٹا نہیں جائے گا دوسری بات جی آپ نے جس طرح بات کی یہاں پاکستان میں جو آج اتجاج ہوا دیکھیں پاکستان کی جو عوام ہیں جو فینٹ سیٹر عوام ہیں سب سے امپورٹنٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم سوئنگ ووٹرز کہتے ہیں اور فینٹ سیٹرز کہتے ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کس رخ میں جانا ہے اور آپ کا جو ابھی بائی الیکشنز ہوا ان فینٹ سیٹرز نے اپنا ٹرینڈ دکھا دیا اور انہیں نفرت کی انہیں گالی گلوچ کی انہیں تفریق کی سیاست کو خیر آباد کا ان لوگوں نے اپنا جو ہے آہ ٹرینڈ وہ دکھایا ہے اور آج لوگوں کا نہ نکلنے کی وجہ بھی صرف یہی ہے کہ لوگ سوائے اس چھوٹے وعدوں کے اور ان باتوں سے تنگ آگئے ہیں پارلیمان کے اندر مذاکرات ہو رہے ہیں دیکھیں ان سے گانا سناؤلہ صاحب نے کہا نواز شریف بانی بی ٹی ایسے مذاکرات کے لیے تیار ہیں یا پارلیمان کے باہر والے لوگ الہدہ مذاکرات کریں گے پارلیمان کے اندر والے الہدہ کریں گے یہ کوئی چینل ایکٹیو ہے کچھ انیشیئٹ ہو چکا ہے کیا دیکھیں جو بہت امپورٹن چیز ہے وہ یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی چیز ہے کہ آج پاکستان میں جو چیزیں بیتری جو آپ کی سٹاک مارکٹ ہے آپ کا ڈالر ہے تمام چیزیں ایک پوزیٹیو انڈکیٹر دے رہی ہیں جب وہ تمام چیزیں پوزیٹیو انڈکیٹر دے رہی ہیں تو وہ لوگ جو آج اپوزیشن میں بیٹھے ہیں اگر وہ یہ نیگٹیو سیاست کرتے رہے ہیں تو ان کا بیانیاں اور علم کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اور میرا خیال سے کہ آئی بیچ میں کوئی بیٹھ کے جو چیف فپس ہیں وہ بیٹھ کے اپنا رول پلے کر رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ پارلیمنٹ اپنا رول پلے کرے گی چیزیں پوزیٹیو کی طرف جائیں گی اور چیزیں آگے بیتری کی طرف جائیں گی انشاءاللہ ہمیں بڑی امید ہے کہ جو لوگ جن کا ہر وقت بات کرنے میں نفرت گالی وہ ان لوگوں کو سائیڈ لائن کیا جائے گا اور مصبت سوچ کو آگے لے کے آئے جائے گا انشاءاللہ جی ٹھیک ہے اب عبدالقادر مندو خیل صاحب مزاکرات کے حوالے سے میرا 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 پوائنٹ اپو لے لیں جی فیصلہ باسی جی جی بسا سب کسی قسم کے ہمارے ان سے کوئی مزاکرات نہیں ہو رہے کسی قسم کے ہمارے ان سے کوئی مزاکرات نہیں ہو رہے اور نہ ہوں گے بکوز ان کی حیثیت کیا ہے ان کی اوقات کیا ہے فارم سنتالیس کی پیداوار جانلی حکومت جانلی مزاکرات کرنے ہیں بسا سب میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں جب ان کے پاس اختیار نہیں ہے طاقت نہیں ہے فیصلہ نہیں کر سکتے یہ کچ پتلیاں ہیں اور ان کو آپ کے ان کے اپنے لوگ ایمین ایز ایم پی ایز کہتے ہیں کہ ہم کچ پتلیاں ہیں ہمیں بٹھایا گیا ہے نوے نوے کروڑ میں سیٹے خریدی گئی ہیں ان کے اپنے لوگ ہیں جی پیٹ اپ چیلنج کیجئے گا زرداری صاحب نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں کہا کہ تمام سیاستدانوں کو مل بیٹھنا چاہیے آپ بھی کہتے ہیں مذاکرات ہونے چاہیے پی ایم ایل این بھی کہتی ہے ہونے چاہیے بسا صاحب تو کٹیگوریکلی ڈینائے کر رہے ہیں کہ ہم نے ان سے مذاکرات نہیں کر رہے ہیں ابھی تک جو بسا صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے لیکن ان کی پارٹی کی جو سینئر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے آمد خان صاحب نے کہا کہ مشروط مذاکرات کے لیے امادہ ہیں یہ آپ سارے لوگ مذاکرات کرنے میں سنجیدہ ہیں بشمول پیپلز پارٹی یا صرف میسز کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں اچھا ہوا بسا صاحب نے خود ایکسپ کر لیے میں تو آپ کو ان کے ترجمان روح پاسند صاحب کا حوالہ دے رہا تھا دو تین دن پہلے کسی ٹی وی چینل پہ تو جب ان سے سوال کیا گیا ہے کہ آپ مسلمی غنون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ تو آپ شرط رکھ رہے ہو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے آپ کی کیا شرط ہے تو انہیں نے کہا کہ نہیں جو کچھ ملنا ہے اسٹیبلشمنٹ سے ملنا ہے کہ ان پارٹیوں سے کچھ نہیں ملنا تو اس کے اوپر مور لگا دی ہے آج جو شوقت بسنا سامنے اگر ان کی سوچ یہ ہے امپائر کی انگلی کی طرف دیکھنا اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھنا تو آپ کو سوچے کیے آپ سیاسی پارٹی کہہ سکتے ہو ان کو ان کو آپ جمہوری پارٹی کہہ سکتے ہو آبی نو مئی جو یہ دوبارہ منانے جا رہا ہے جہاں پور کمانڈر ہاؤس کو جلانے کے لیے ان کی گینگ پہنچے تھے وہاں پہ جہاں ایک نوجوان کو مجھے بڑا افسوس ہے مجھے بار بار اس کا نام لینا پڑتا ہے احسان یازی جو بیرستر تھے اور ان کو انہوں نے ذائن سازی کر کے ان کو اس دیشتگردی پہ اقسا ہے جو پور کمانڈر کی وردی لے کے بار آگا ہے اور ان کی والد جو اعدادوں میں سامنے رو رہے اور شکرد بسرا صاحب اور دوسرے لوگ جو انا وہ سیاست کرتے آ رہے ہیں بسرا صاحب علی امین گنڈا پور صاحب آپ کے بانی سے آج جیل میں ملے ہیں اور انہوں نے شکایت لگائی ہے بلکہ انہوں نے جو وہ مشال یوسف زہی کا معاملہ تھا وہ بھی ان کے سامنے رکھا شیرف مرود سے مطالق بھی انہوں نے شکایت لگا دی اب بعد جب شکایتوں تک آگئی ہے تو ہم کیا سمجھیں کہ آپ کی پارٹی پھر بھی متحد ہے اور جو بیانیاں آپ بنا رہے ہیں وہ عوام میں جائے گا اس کا اثر رہے گا تحسل عباسی بہت اہم بات میں اس سوال کے جواب سے پہلے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جل ہی حکومت ہے اور مسنوعی نظام بنایا گیا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ پاکستان میں جمہوریت ہے اور یہ چونکہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں عوام سے تو ان کو مسرت کر دیا ہے نوے فیصد قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور عمران خان پاکستان ہے یہ یہ ان کو لانے کا ایک خاص ایجنڈہ ہے مدارش یہ ہے کہ مندوخیل صاحب میرے بھائی ہیں اور یہ بھی مجھے پتا ہے اس طرح کہ جس طرح میں پچاس زار ووٹوں سے جیتا ہوں سابق آمد ڈکٹیٹر جنرل زیولاک کا بیٹا جو تیسرے نمبر پڑھتا میرے ان کے حرون آباد بہاول نگرز جتگوہ دیا گیا ہے یہ بھی جیتے ہوئے ہیں ہمارا چیلنج ایک کام کر لیتے ہیں ہم نے کیا کہا ہے کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنا لیں سندھ حکومت اپنا بنا لیں ہم کے پی کے اندر جوڈیشل کمیشن بنانے جا رہے ہیں ہم اس کی باقیدہ پنجاب کے پی کے اندر ریزولیشن لگا کے پھر اس کو چیف جسٹس کے پاس لے کے جا رہے ہیں اور پھر اس کو جو جو اس کے اندر کس کا اگریبین سا لے کر آئے ہم اس میں جوڈیشل کمیشن بنا رہے ہیں تو حکومت یہ کرے نا پنجاب میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا ایک جوڈیشل کمیشن اختیار ہے وزیراعلا کا وہ بنائے یہ جو میڈم خود ہاری ہوئی ہے اگر میہ نوازشری فارہ ہوئے اور میڈم خود ہاری ہوئی ہے تو جوڈیشل کمیشن بنائے نا پتا چل جائے گا اسی طرح سندھ میں دونوں پارٹیوں کوئی نمائندے بیٹھے ہیں میری آفر ہے مندوخیل صاحب سے لیکن وہ نہیں بنائیں گے چونکہ فیصل بارڈا ان سے پوچھنے کس پارٹی کا ہے ان سے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ الیکشن لڑا تھا حالت یہ ہے میرے بھائی جوڈیشل کمیشن یہ بھی بنا لیں ایک جوڈیشل کمیشن پنجاب میں ایک کے پی میں اور ایک بلوچستان میں دودھ کا دودھ پانی کو پانی ہے ایک مہینے کے اندر سارے حالات سامنے آ جائیں گے ہم جو کہتے ہیں کہ یہ جلی حکومت ہے ان کے پاس عوام کا منڈیٹ نہیں ہے اس لیے آپ نے جو دوسری بات کہی میرے بھائی میرے بھائی آپ نے فیصل بھائی جو دوسری بات کہی جو مہوری پارٹی ہیں ہم کونسا کوئی ڈینیسٹی ہے ہمارے اندر ابا بیٹی پڑھا بیٹا پائی پڑھا میں دانیال صاحب خاصی دیر سے دانیال صاحب آپ کی جماعت کے اندر جاوید لطیف صاحب بڑے سینئر اور بڑے ڈیڈیکیٹڈ آپ کے ورکر ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی رانہ صنعاللہ صاحب نے اس کی تردید کی پھر رانہ تنویر صاحب کی اس پہ وضاحت آئی ہم پی ٹی آئی کو تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے بیچ میں تفریق موجود ہے آپ تو حکمران جماعت ہو کے آپ کا لیڈر آپ میں موجود ہو کے اس کے باوجود اتنی تفریق ہے کیا یہ تفریق کسی نئی سیاست حکمت عملی کا سلسلہ ہے یا پھر اگر ایسا نہیں ہے تو پھر پارٹی قیادت اس پر کیوں نہیں اس کی وضاحت کرتی دیکھیں میں یہاں جہاں بیٹھا ہوں تو میں پارٹی کا بیانیاں as a party spokesperson بیان کر رہا ہوں اور جو پارٹی کے seniors ہیں ان سب کا یہی بیانیاں ہے اور وہ یہی بیانیاں ہے کہ ہم نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے ہم نے اس گفتگو سے نکل کر اپنے آپ کو اس level تک نہیں گرانا ہم نے اس گفتگو میں پڑنا ہے کہ پاکستان کی عوام کو کس طرح رلیف مل سکے پاکستان کس طرح آگے بڑھ سکے پاکستان کو کس طرح بہتری کی طرف لے کے جایا سکے دیکھیں آگے بہرانوں پہ بہرانے آ رہے ہیں بہران آ رہے ہیں آپ کا بجٹ آ رہے ہیں ہم نے سولہ مہینے فائر فائٹنگ کی ہم نے اس ملک میں لگائی ہوئی آگ کو بند کیا اور اب پاکستان کو ری بیلڈ کرنے کا ٹائم آ گیا ہے ناظرین آپ نے شوکت بسرا کی گفتگو سنی ہم سے ابھی تک اتنے زیادہ خوفزدہ ہیں کہ ہمیں پر امن اتجاج کرنے کی اجازت بھی یہ نہیں دے رہے انہوں نے اقتدار تو سنبھال لیا ہے مگر ان کی ٹانگیں ابھی تک کام پر ہی ہیں یہ جمہوریت نہیں بلکہ یہ بدترین ڈکٹیٹرشپ ہے کل ہم نے اتجاج کیا تو ہمارے بہت سے پنجاب کے امیدواروں کے خلاف نہ صرف ایف آئی آر کاٹی گئی بلکہ ان کے گھروں کو بھی توڑ دیا گیا ہماری چور وزیر اعلی مریم نواز ٹک ٹاک سے باہر نکلے تو ان کو اندازہ ہو کہ عوام اس ٹائم کس طرح کی پرشانیوں میں مبتلا ہے ان کو کس طرح کی مشکلات ہیں خاص کر ہمارا کسان جو ہماری محشت میں ریڈ کی ہڈی کی احسیت رکھتا ہے وہ کس پرشانی میں مبتلا ہے شباز سرکار نے بڑی آسانی سے گندم کی قیمت پینتی سو مختص کر دی مگر وہ کسان جو سارا سال محنت کرتا رہا مہنگی بجلی خریدی مہنگا ڈیزل خریدا مہنگی خاد خرید کر جس نے سارا سال محنت کی اور فصل کو تیار کیا اور آج اس سے حکومت کوڑیوں کے دام گندم خرید کر اس کسان کو زندہ دربور کر رہی ہے حکومت کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں کیونکہ ہماری محشت پہلے ہی ڈوب رہی ہے اور کسان تو ہماری محشت میں ریڈ کی ہڈی کی حصیت رکھتا ہے اگر اس کو بھی یہ زندہ دربور کر دیں گے تو پھر پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ مجھے دیں گے